سلوات مل کے بلند آواز سے پڑھ لیجی اگر اس سے بلند ممکن ہے تو کوشش کرو سب حضرات مل کے بلند آواز سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والذی جعلنا من المتمسکین بے ولایت امیر المؤمنین علی بن عبی طالب سلوات بلند آواز سے ضروری نہیں کہ ذاکر کے ساتھ ذاتی سلام دعا ہو تو بندہ اس کی گزارش پر سلوات پڑھے جس نے ذاکر کے ذات پر پڑھنی ہے وہ رہنے تھے جس نے آل محمد پر پڑھنی ہے وہ باجب نہیں آو جب سمجھ کے بلند آواز سے پڑھو والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی آدائہم مجمعین من یوم عداوتہم إلى یوم الدین وبعد یوم الدین سلوات اول سے آخر تک مل کے بلند آواز سے پڑھ لیجئے اجازت ہے جی میں زندگی کی ایک مختصر ترین نوکری کا آغاز کروں اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے جی کیونکہ وقت وہ ہو چکا ہے کہ جب عقیدہ زندہ رہتا ہے جسم تقریباً تھک تھک کے مردہ ہو چکے ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ کمال یہ ہے بادشاہ حسین کا جو بادشاہ کا کرم ہے بالخصوص آپ سب کے اوپر کہ جب بندہ اپنے ہر تعلق کو بھی چھوڑ کے چلا جاتا ہے آپ حسین سے تعلق نبانے بیٹھیں آپ کا یہی کمال ہے آپ کو اسی چیز کا خراج ہے اسی چیز کا سلام ہے ہر بندہ جانتا ہے کہ آج کا دن اس مخدومہ توحید صفات سے منصوب ہے جو حسنین کی بظاہر آمد سے پہلے محمد کی ماں ہے جڑے بندے سیر بھی نہیں ہلایا میں دس سو بھی تھوڑی زبان یہ ترجمہ کرتے ہیں تاکہ توسی تھوڑی جیتائی دہاک ادا کرو جو میں نے کہا بظاہر لالا جی حسنین شریفین جیسے بیٹوں کی آمد سے پہلے محمد کی ماں ہے جس بندے نے توجہ کی بلا نہیں نہیں کی جنہوں نے کی ہے آپ نے تو کمال کر دیا ہے جس نے توجہ نہیں کی اس کے لئے میں بات کرتا ہوں یہ ہماری زبانیں ہیں جن میں وہ طاقت وہ پاور وہ قدرت وہ اختیار نہیں ہے میں اس بچے سے کہوں بیٹا ادھر آجا تو یہ میرے بیٹا کہنے سے بیٹا ہو نہیں جائے گا کوئی بزرگ میں نہ کبھی پتر بڑا سونا پڑی ہے اس بزرگ در میں پتر ہو نہیں جانا کیوں کیونکہ کیونکہ اس کی زبان میں وہ پاور نہیں ہے اب گھر جا کے سوچنا یہ لفظ یہ امو ابیہ کہنے والی زبان کا انسی ہے جس کی زبان پہ یقین کر کے دنیا اللہ کو مان رہی ہے وہ کہہ رہا ہے بطول میری ماں ہے شابہ ہے ہون تھوڑے جو بولے ہو نا جی جس کی زبان پہ قبلہ یقین کر کے اس نہ دکھنے والے کو دنیا سلام کیے جا رہی ہے سجدے کیے جا رہی ہے اس کی عبادت کیے جا رہی ہے بزرگ اتنا کمال بول رہے ہیں میں نے بزرگوں سے کبھی کسی مجلس میں نہیں کہا بھی تُسی دھیر ساری داد دیو ٹھوٹ کے نعرے مارو جوان بولے کرو جوان ہر قوم کا مستقبل ہوتے ہیں اور جس قوم کا مستقبلی خاموش ہو جائے وہ تباہی کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے آپ نہیں بولیں گے تو ہم دنیا کو کیسے بتائیں گے ہم اس حسین کے نوکر ہیں جو زندگی اور موت کی حدوں سے گزر کے نوکے نیزہ پہ بھی چپنے کیا بسم اللہ کروں ہے اجازہ جی میں کوئی دس بارہ منٹ سلام مالک کو پیش کروں کچھ ایسا رشتہ ہے زہرہ کا ذات واجب سے بات شروع ہو گئی آپ نہیں گھڑی دیکھو زیادہ زیادہ دس حد بارہ منٹ اور میں اسی پہ مسائب بھی نہیں پڑوں گا کرامت حیدری صاحب پیچھے سے بڑی کمال نوکری آپ کو مالک کی بارگن پیش کر کے دیں گے کچھ ایسا رشتہ ہے اس بات کو کرامت حیدری صاحب کھول لوں تو کم از کم ایک اشترے کا میٹیریل بنتا ہے اگلے میسرے میں بندہ یہاں سے کر کے سننے والا ہو نہ سنو نہ سمجھو تگلی کوئی نہیں کچھ ایسا رشتہ ہے زہرہ کا ذات واجب سے کیسا کچھ ایسا رشتہ ہے زہرہ کا ذات واجب سے جو کام کہتے زبان سے بطول ہوتا ہے شاباش میں کرامت حیدری صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ لیتے ہوئے ان صفیدری بزرگوں کی موجودگی کا فائدہ لیتے ہوئے اپنی قوم کی زندہ نسل جوانوں کا فائدہ لیتے ہوئے ایک بات کر رہا ہوں یہ ویڈیو بن رہی مجھے نہیں پتا لائف شل رہی کی نہیں چل رہی نہیں چل رہی تو بندے یہاں پہ بھی جو ایک نا ٹیپ ریکارڈر ہوتی جہاں سے ہر چیز سیو ہوتی رہتی ہے میں اس بندے کی ساری زندگی اپنے عملے سمیت بغیر تنخواہ کے نوکری کروں گا جو کسی تاریخ سے نہیں کسی پھٹے پرانے پمفلیٹ سے مجھے ثابت کر دے کہ شب عید سیدہ نے درزی کو کپڑے دیئے ہوں سلنے کے لیے جنا سیر نہیں ہلایا سیر چاہ لاؤ جوان جڑے بیٹھی ہو کسی درزی کو لالا جی کپڑے دیئے ہوں نا میں نے جہاں تک پڑھ سکا ہوں جی دو چر کتابیں میں نے یہی پڑھا ہے آپ کی تائیت کرامت حدری صاحب چاہیے عید کی رات تھی دونوں شہزادے اممہ کے پاس آکے کہہ رہے تھے اممہ صبح و عید ہے ہمیں نیا لباس چاہیے ہمیں نئے کپڑے چاہیے اپنا کرم والا ہاتھ دونوں بیٹوں کے سر پر رکھے بی بی نے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر مسکرہ کے فرمایا بچوں کپڑے چاہیے وہ تو درزی کے پاس ہیں شاباش میرے بچوں نئے کپڑے چاہیے نئے کپڑے چاہیے اتنا کمال لطفہ پر نے لیا اس سے زیادہ لطف لی دیگا اگلے ایک لفظ کا اگلے ایک جملے کا کبلہ بچوں کپڑے نہیں جائیے عید پہ وہ تو درزی کے پاس ہیں ادھر بی بی بچوں کے سر پہ اپنا دست شفقت دست کرم رکھ کے فرما رہی تھی تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں ادھر بی بی درزی کا ذکر کر رہی تھی ادھر وہ درزی کو آرڈر دے چکا تھا شاباش ادھر سیدہ درزی کا فرما رہی تھی ادھر بھائی جن وہ درزی کو آرڈر دے چکا تھا یہ جھولی پھلا کے کھڑا ہوں سات آٹھ گھنٹے کا سفر کر کے ہیں آپ کے چہروں کی زیارت کے لیے یہ جھولی کبلہ ایک وقت میں دو کام کر رہی اپنا حق بھی مانگ رہی ہے مانگنے والوں کو دعا بھی کرتی جائے گی جو بندہ میرا حق دے رہے گا اس کو دعا کرتا وہ جاؤں گا ادھر وہ درزی کو آرڈر دے چکا تھا جبریل جی مالک تُو نے سنے میری محسنہ نے بچوں سے کیا وعدہ کیا ہے مالک میں کیسے سن سکتا ہوں میرے پاس تو وہ سماعت ہی نہیں جو پتول کے گھر کی باتیں سن لے مالک میں کیسے سن سکتا ہوں یہ بات اب میں پیچھے والوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو بالخصص جوان خاموش ہو کے بیٹھے آپ تو کمال سن رہے نہیں مالک میرے پاس وہ سماعت کہاں ہے ہم میں صد کے جاؤں تُو نے سنے مالک میں کیسے سنوں میرے پاس تو وہ سماعت ہی نہیں جو باتول کے گھر کی آواز سن لے جو سیدہ کے گھر کی گفتگو سن لے آہ میں تجھے بتاتا ہوں جی مالک میری محسنہ نے کہا ہے تمہارے کپڑے بچوں درزی کے پاس ہیں صبح سے پہلے لے کے آ جائے گا اچھا مالک میرے لیے حکم جبریل رات و رات بندہ زندگی میں قبلہ سکول کے آگے سے بھی نہ گزرا ہونا مجالس ریگولر سنتا ہو یہاں پہ اس کے آل محمد کی فضائل کی تاریخ کی ایک لائبریری بن گئی ہوتی ہے میں اس لائبریری کے اندر ایک جملہ داخل کرنا لگوں مجھے دیکھنا اس کا لوتھ لینا اور جو قیمت بنے وہ دینا اس سے ایک پرسنٹ بھی زیادہ نہیں مانگ رہا بی پی نے بچوں سے وعدہ کی ہے درزی صبحوں سے پہلے کپڑے لے کے آئے گا اچھا مالک میرے لیے حکم جبریل تیرے پاس ہے صرف آج کی رات آج کی رات میں جنت جا جا کے جنت سے رے شمچون صبح ہونے سے پہلے پہلے دو جنتی لباس تیار کرنے ہیں دو جنتی جوڑے تیار کر کے صبح ہونے سے پہلے پہلے تحلید سیدہ پہ جا کے میری طرف سے انما یرید اللہ کی آیت پڑھنی ہے اپنی طرف سے سجدہ تعظیم بجا لانا ہے اور پھر میری بات یاد رکھنا تنہیں تحلید سیدہ پہ جا کے بلکل یہ نہیں کہنا میں جبریل آیا ہوں یہ نہیں کہنا میں علی کا شاگرد آیا ہوں یہ نہیں کہنا میں نوری فرشتہ آیا ہوں یہ نہیں کہنا میں علی کا شاگرد آیا ہوں یہ نہیں کہنا میں محمد کے پاس وحیلے کی آنے والا فرشتہ آیا ہوں اچھا مالک کیا کہنا ہے بطول نے کہا ہے درسی کے پاس ہے سر چھکا کے کہنا ہے آنا خیات الحسنین شاباش یا علی اور کوئی تعرف نہیں کروانا مران جبریل کے بعد ڈھیر سارے ٹائٹل ہیں اور کوئی تعرف نہیں کروانا میں جبریل میں ملائکہ کفردار میں علی کا شاگرد میں انبیاء کا مددگار میں محمد کے پاس وہی لے گی آنے والا نہ کیونکہ جب حسنین کی امہ نے کہا ہے درزی کے پاس ہے داد نہ دینا داد نہیں مانگ رہا جملے کا لطف لینا آ کر لے سکر جا کہ میں حسنین کا درزی آیا ہوں اور جبریل یہ بات یاد رکھنا تیرے پاس ڈھیر سارے منصف ہوں گے لیکن اس وقت تیرے پاس حسنین کا درزی ہونے سے بڑا منصف کوئی نہیں اس وقت تیرے پاس داد وہ ہوتی ہے جو لفظ پہ ہوتی ہے جو ذاکر کے دیکھنے پہ داد ہو وہ داد نہیں ہوتی ہے حسنین کا درزی آئے تیرے پاس اس سے بڑا منصف کوئی نہیں ہے اس لئے میں نے کہا تھا کچھ ایسا رشتہ ہے ظہرہ کا ذات واجب سے جو کام کہہ دے زبان سے بطول ہوتا ہے میں اس سے ایک چوتھے مصرے پہ بھی کرامت ہے دیلی صاحب اور جتنے ممبر پہ میرے محترم دوست شیف فرما ہے جتنے سفیدریش بزرک بیٹھے ہو باؤ جی آپ کا ہاتھ اٹھے گا مجھے لگے کہ میرا مصرہ اٹھ گیا ہے میں مصرہ پڑھوں گا آگے سے ان کے چیرے میں دیکھوں گا پیچھے سے ہاتھ مجھے اس بندے کا بتائیے گا کیونکہ میں تو بندوں کو جانتا نہیں ذاتی طور پہ آپ کا علاقہ ہے مجھے وہ بندہ بتائیے گا جو کہے بھی اتھے کر کہ میرے قادی شہنشہ دالم ہی ہے تو میں مصرہ سنے آئیں اندر لے گیا تو میرا بولنٹ دینی ہے چار کاپیاں میرے پاس ممبر پہ ہیں چاروں کی چار جاتا ہوا گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اسے دیکھے کونگا بھی یہ دیکھ جو کچھ ہوں تو پڑی اب آئندہ میں تب آؤں گا یہاں پہ ممبر پہ آکے کو بات کروں گا جب میں تیرے میار کی کچھ ہے مالک سے مانگ گیا ہوں گا کچھ ایسا رشتہ ہے زہرہ کا ذات واجب سے کچھ ایسا رشتہ ہے زہرہ کا ذات واجب سے جو کام کہنے صبح سے پدول ہوتا ہے اور حدیث ام و ابیہاں کا یہی مطلب ہے پدول جس کی بھی ماں اور رسول ہوتا ہے اللہ اکبر آپ پیچھے رہے گے بجھے نا میں اسے اللہ کر رہا ہوں صدقے یا ایلی یا ایلی ایک قطعہ میں نے پڑھ لیا ہے دو منہ اور پڑھ لیا ہے اور میری ناوکری تمام دی کچھ ایسا رشتہ ہے زہرہ کا ذات واجب سے جو کام کہدے زبان سے بطول ہوتا ہے اور حدیث ام و ابیہاں کا یہی مطلب ہے بطول جس کی بھی ماں ہو رسول ہوتا ہے ایک چیز ہے قبلہ جو ہمارے شیعہ گھروں میں سپیشلی قرآن کی طرح پڑھی جاتی ہے جس کا نام ہے حدیث اکیسہ جنہاں سیر بھی نہیں ہلا ہے تو اٹھے کر کوئی اور شاہ پڑھ دیں کوئی ہاں ہوتے کریں اگر ہونے تھا نہیں ہو سکتا ابھی سوال ممبر تھے آپ کرا تو دوڑ کے مجبت جا کے کہوں جی ریزوی صاحب اب ٹھیک کہہ رہے ہیں میں نے کہے حدیث اکیسہ ہے جو ہمارے گھروں میں اتنی زیادہ پڑھی جاتی ہے اتنی زیادہ پڑھی جاتی ہے کہ میں اگر حدیث اکیسہ کے درمیان سے بھی حدیث صاحب کوئی جملہ نکال کے ابھی ممبر پہ پڑھوں نہ تو بندوں کے ذہن میں اس کی ٹرانسلیشن چلنے شروع ہو جاتی ہے کہ یہ فلان وقت کی بات کر رہا ہے لو میں حدیث اکیسہ پوری پڑھوں گا تو پھر میرے بات کے دس زاکروں کا وقت ہر بندے کو زبانی یاد ہے پتا ہے کیا ہوا تھا حدیث اکیسہ کے درمیان میں کر کے ایک کوئی لمحہ ایک کوئی وقت ایک کوئی سیکنڈ ایک کوئی منٹ دیکھو گے نہیں تو خدا قسم جو بندہ نہیں دیکھے کہ میرے قتل والا جرم کر دے گا ایک لمحہ کوئی بھائی جن ایسا آیا تھا جب ایک بطول کی چادر میں پانچ محمد اکٹھے ہو گئے تھے آئیو میرے اللہ کوئی زاکر اکلہ ہی آجند ہے ایک بطول کی چادر میں ایک وقت ایسا آیا تھا جب بھائی الپانچ محمد اکٹھے ہو گئے تھے جملہ میں پڑھوں کتنی داد اور دعا ہو تو اس جملے کی داد اور میار کا حق ادا ہوتا ہے خود سوچنا بطول کی چادر کیا ہے جو پانچ ذہن میں نہیں آتے بطول کی چادر میں آ جاتے ہیں جب ایک سیدہ کی چادر میں پانچ محمد بھائی جن اکٹھے ہو گئے تھے آگے لمحہ ذہن میں اب جب یہ پانچوں چادر تلے اکٹھے ہوئے تو اللہ نے زمین و آسمان کے درمیان کے سارے ہجابات ہٹائے جو اس کے قرب میں رہتے تھے جو اس کے پاس رہتے تھے جو معصوم تھے جو گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے اتنے پاک اتنے شفاف اتنی طیب و طاہر ہستی ہیں جو اللہ نے وہاں پہ قرب توحید میں رہتی تھی انہوں نے زمین پہ دیکھنے کی اللہ سے اجازت مانگی دیکھ کے ان نوریوں کو چادر تلے دیکھ کے پتہ نہیں چلا ان میں محمد کون ہے ان میں علی کون ہے جتن آپ تھکے ہوئے ہیں میں آپ سے زیادہ تھکا ہوں آپ صبح مجلس کے لئے گھر سے نکلے ہیں میں دو دن ہوگے نکلا ہوں انہیں نہیں پتا چل سکا اگر پتا چلتا تو وہ اللہ سے پوچھتا ہے یارب بے ومن تحت الکسا اے اللہ چادر کے نیچے یہ کسا کے نیچے کون ہے ان کا پوچھنا اس بات کی دلیل ہے اللہ جی کیونہیں نہیں پتا تھا یارب بے ومن تحت الکسا چادر کے نیچے کون ہے اللہ نے کہا درہ تفصیل تحت تعریف کروا اللہ نے کہا تفصیل کے وقت انبیس اتنا سنو ہم فاطمہ وابوہا وبالوہا وبنوہا ہم فاطمہ وابوہا وبالوہا وبنوہا ریکارڈنگ کے تین کیمرے لگے ہیں مرضی کے مولوی کے پاس یارب میرا ترجمہ غلط ثابت کرنا میں اس مولوی کے ہاتھ بھی آکے بیعت کروں گا ہم فاطمہ وابوہا وبالوہا وبنوہا اللہ کہتا ہے یہ جو چادر کی نیچے ہیں نا ان میں پہلی سیدہ ہے ساتھ اس کا بابا ہے ساتھ اس کا شوہر نہیں اس کا ہمسہر ہے آئے اگر اللہ کہتا سو جو ہاں پھر ہوتا اس کا شوہر ہے شوہر ہوتا ہے بیوی سے افضل اگلی دفعہ پہلے ٹائم میں آکے بھونے نہیں ہو سکتا ہے اس کا ہمسہر ہے اس کا کوفو ہے ہر شے میں اس کے برابر ہے ایک لمحے کے لئے ہوگا کائنات کی واحد زبان ہے عربی جس میں واحد کے لئے لفظ الگ ہے تصنیہ دو کے لئے الگ ہے تین یا اس سے زیادہ کے لئے الگ ہے ایسے ہی بھی جو ورنہ ہر زبان میں یہ واحد ہے دو سے جمع شروع ہو جاتا ہے عربی کا جمع تین سے شروع ہوتا ہے دو تصنیہ لفظ ہے ابن حسین ابن علی حسین بیٹا علی کا علی ابن ابی طالب ابو طالب کا بیٹا علی محمد ابن عبداللہ عبداللہ کا بیٹا محمد توجہ ہے نگی میں اس لئے مثالیں دے رہا ہوں کہ بابا جی آج ہیں تو میں ان سے دعا لینے کے لئے ایک بات کروں بسم اللہ سرکار آئیے بسم اللہ سرکار آپ کے لئے میں نے مثال لمبی سے لمبی سے لمبی سے لمبی کیے ابن ابن کہتے ہیں بیٹے کو ایک ہو تو ابن دو ہو تو ابنان تین یا اس سے زیادہ ہو تو بنون یا بنین ان کی حالت پر ڈپینڈ کرتا ہے بنون یا بنین بنون یا بنین اللہ اللہ میری طرف دیکھو کہ تمہیں آپ کے لئے بڑی دور سے آیا ہوں ہیں بنون یا بنین بنون یا بنین بات اتنی بڑی کر رہو خدا ایک قسم جبریل آکر مجھے اس بات کی تاہتے میری دادوالہ کاسا ہی پر نہیں ہوتا بنون یا بنین اب بیٹے ہیں چادر تلے دو اللہ سیگہ استعمال کر رہا ہے جمع کا اللہ کو بہنے کہنا چاہیے تھا بیٹے تھے دو اللہ کو کہنا چاہیے تھے ہم فاطمہ وہ ابوہا وہ بالوہا وہ ابنانہا فاطمہ ہے اس کا بابا ہے اس کا ہمسر ہے اس کے دو بیٹے ہیں اللہ نے سیگہ لگایا ہے جمع کا اب مجھے کہنے کا پورا حق ہے کہ لفظوں کا کہت ہے کہ میں زہرہ کو کیا لکھوں لفظوں کا کہت ہے کہ میں زہرہ کو کیا لکھوں رزق شفا رسول کا اس کی قسا میں تھا اور بیٹے تو دو تھے اور پنوہا کہا گیا سیگہ سے لگ رہا ہے کہ غازی ردہ میں تھا آئے اللہ اکبر اللہ اکبر چلو جو غازی گناہ کر بیٹھے اور بولا ہے دری سیگہ سے لگ رہا ہے آخری چار مصرے ایز پر دا پرومیس میں نے کہا ہے کہ ہی تین کتے پڑھنے با اس پر دعا فرمائیے اتنا سارا زور لگایا اور میں ہاتھ بندہ جی میں زور شرکو نہیں لانا میری گل جتنا زور ہے بابا جی ایک مسئلہ ہے کبلہ ایدری صاحب بابا جی ایک مسئلہ ہے ایدری صاحب چودہ سو سال سے نا ہم ممبروں پہ اپنے اوپر اٹھنے والے ہر اطراز ہر سوال ہر انگلی کا مختلف انگل بدل بدل کے جواب دیتے رہے جنہوں نے مان لی ہے ان کی مہربانی ہے جنہوں نے نہیں مان اللہ لیجی زد دے انہ دیتے زد دو بیماری جدا اللہ کو لی علاج کوئی نہیں اللہ کے پاس زد کی سزا ہے علاج اس کے پاس بھائی جن کوئی نہیں ہے لو گالے کرتا اللہ کرے جی میری بات یہ اللہ بھائی باکر چلا رہے اللہ کرے جی میری بات پوری دنیا میں دیکھنے والے بندوں تک جائے اور کوئی نہ کوئی ہزاروں میں سے ایک بندہ بھی صرف یہاں سے سوچے نا اور وہ اپنا آپ تھوڑا تبدیل کر لے تو مجھے لگے گا کہ میری بات کرنے کا اتنا لمبا سفر کر کے اتنا دھیر سارا تھکے ہونے کے باوجود بھی نوکری کرنے کا حق ادا ہو گیا جی خالق نے مصطفیٰ کو وہ سب کچھ عطا کیا خالق نے مصطفیٰ کو وہ سب کچھ عطا کیا خالق نے گھر جانا تو ایک مرتبہ یہ ویڈیو لائف شل رہی اس کی ریکارڈنگ بعد میں آجائے گی یوٹیوب کو سننا مصرے پھر ویکھنا پہ بندے پتر ساڑے ویر نے گال کی کیتی تھی کیمت دیتی نہیں دیتی تھی کیوں نہیں دیتی خالق نے مصطفیٰ کو وہ سب کچھ عطا کیا کہ جس کی احتیاج تھی خود مصطفیٰ کے بعد اور اس واسطے بطول کی کوئی بہن نہ تھی کیا دیتا مصطفیٰ کو خدا فاطمہ کے بعد اے جبین مصطفیٰ تو ہی بتا اے جبین مصطفیٰ تو ہی بتا کتنے سجدوں کا سلہ ہے فاطمہ اربابِ مودد اب ذکرِ آلِ اثار کے لیے زینت میں مرہو چکے جانشینِ امینِ روحِ انقلاب امینِ روحِ فکرِ کربلا خطیبِ شبِ آشور کیاوٹ ٹریوی پی ٹریوی ہوم پر جنہوں نے حق کی حقانیت پہ ایسے دلائل دیئے کہ دشمن کو یہ ماننا پڑا کہ جہاں عباس کی کرامت ہوتی ہے وہاں دشمن کو ندامت ہوتی ہے میری ملت کے شعر دل خطیب سرکارِ علامہ کرامت عباس حیدری آف کاراچی اور ان کے بعد بہترین کسیدہ نگار زاکر بابا سید علی رضا شاہ صاحب آف دعود خیل آپ کی سماعتوں سے ہم کلام ہوں گے برعظمتِ مخدومہِ کائنات بھلانتر سلاوات شکر خورے علی محمد و علی محمد عدفیاں عبر کرم کبھی اقتا سامن حسین ہے کتنے حسین ہوں حرفوں کا آنگن حسین ہے ممکن ہی نہیں کہ مٹ سکے کائے کلمہ محمد کا کیونکہ لا الہ کے لفظ کا زامن حسین ہے ممن و ممبر سچیندہ سیدان لَا تُو مَذُورَا نِكَ نِكَ مَسْحُومَ چِن نیاز پنجتِ بَحْرَن دی خُمْ سے پاک بھی بیدہ تُو سا ممنو تُوڑے پاک رزقج پاک بَتُوُلْدِ پُتْرَن دَا حِسْسَهِ کَوِي مُمِن مَسْحِيَد نُكْخَالِ نَمُڑے سِي اِسْدَعَجَرْتُ نُمَا حُسَيْن دی ضرور دیتی بَعَوَادِ بُلَنْتَرْ سَلْوَا خاندانِ زہرہ قبل انتر سلوات ایک اتنی آشتہ سلوات پڑھیں آپ کو خود بھی پتھانا چلے آپ نے سلوات پڑھیں صلی اللہ محمد عوض باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ البلالمین صاحب دعوت نبویہ والصالت الحیدریہ والاسمت الفاطمیہ وحلم الغسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت سجادیہ ومعاصر الباکریہ واسار الجافریہ وعلوم القازمیہ وحججرزمیہ وجودت اکاویہ ونکاوت نکاویہ والحیبت الرسکریہ وغیبت تاہیہ مولانا صاحب الرسل والزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افاتمت بزت امینی سیدہ کی ذات پر اور اس کی عالت ہر بار اتنی بلند سلوات پڑھیں کہ آپ کی سلوات کو جبریل امین گواہی کی طور پر بارویں کی بارگاہ میں پیش کر دیں